تانیس بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر منصرف کے اذباب میں سے تیسرا سبب ہے تانیس اما تانیس بطائی فشرتو ایقون علمن کتلحت وکذالک المعنویوں یہاں پر بتا رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ تانیس بطا کے لئے شرط ہے کہ وہ علم ہو جیسے تلحا اور اسی طرح تانیس معنوی کے لئے بھی شرط ہے کہ وہ بھی علم ہو تانیس بطا کا مطلب کیا ہے اور تانیس معنوی کا کیا مطلب ہے تو آسان شکل یہ ہے کہ تانیس کی دو قسمیں ہیں تانیس لفظی اور تانیس معنوی تانیس لفظی یعنی جس کے آخر میں تانیس لفظن موجود ہو جس کے آخر میں علامت تانیس لفظن موجود ہو جیسے یہاں پر دیکھئے تلحا تو اس کے اندر تا یہ گول تا یہ علامت تانیس ہے اور یہ لفظن موجود ہے اور تانیس معنوی کا مطلب ہے کہ اس کے آخر میں علامت تانیس لفظن موجود نہ ہو جیسے آگے مثالوں میں زینب سقر ہندہ یہ سب چیز یہ معنس کے نام ہیں لیکن اس کے آخر میں تانیس معنوی لفظن موجود یہ علامت تانیس لفظن موجود نہیں ہے تو تانیس لفظی ہو یا تانیس معنوی ہو دونوں کے لئے علم کا ہونا شرط ہے سم المعنوی انکان ثلاثی ساکن الاوسط غیر آجمی یجوز سرفہ و ترکہ لعجل الخفت ووجود سببین کہند تانیس معنوی اگر ثلاثی ہو ثلاثی مطلب تین حرفی ہو ساکن الاوسط اسی طرح درمیانی حرف ساکین ہو غیر آجمی غیر عجمی ہو یجوز سرفو ہو و ترکو ہو تو اس کا منصرف اور غیر منصرف ہونا جائز ہے تانیس معنوی اگر ثلاثی ساکن الاوسط غیر عجمی ہو تو وہ منصرف بھی بن سکتا ہے غیر منصرف بھی بن سکتا ہے منصرف بننے کی کیا وجہ ہے لعجل الخفت تخفیف کی وجہ سے اور غیر منصرف بننے کا سبب ووجود اس سبب دو سبب پائے جانے کی وجہ سے دو سبب کا مطلب ایک تو تانیس کا سبب ہے اور دوسرا علمیت کا سبب ہے کہ ہند جیسے ہند یہ ہند تانیس معنوی ہے اور اس کے اندر یہ سلاسی بھی ہے اور اس کا درمیانی حرف نون ساکین ہے اور اسی طرح یہ غیر عجمی بھی ہے تو اس کا منصرف بھی پڑھنا جائز ہے غیر منصرف بھی پڑھنا جائز ہے وَإِلَّا يَجِبُوا مَنْعُهُوا اگر تین حرفی نہ ہو بلکہ تین حرف سے زائد ہو جیسے زینب تانیس معنوی میں اگر تین حرفی نہ ہو جیسے زینب زینب یہ تین حرفی نہیں ہے بلکہ زائد ہے یا پھر ساکین الوسط بھی نہ ہو یعنی درمیانی حرف ساکین نہ ہو بلکہ درمیانی حرف متحرک ہو جیسے سقارا یہ تین حرفی تو ہے لیکن تین حرفی میں درمیانی حرف ساکین نہیں ہے بلکہ متحرک ہے یا پھر غیر عجمی ہو جیسے مَاہَ وَجُورَ تو غیر عجمی نہ ہو یہاں پر غیر عجمی نہ ہو تو مطلب مَاہَ وَجُورَ یہ بھی تین حرفی دیکھ رہا ہے درمیانی حرف ساکین بھی ہے لیکن اس کے باوجود عجمی ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے زینب کو تین حرفی سے زائد ہونے کی وجہ سے اور سقارا کو تین حرفی ہونے کے باوجود متحرک الاؤسط ہونے کی وجہ سے اور مَاہَ وَجُورَ کو عجمی ہونے کی وجہ سے غیر منصرف پڑھنا واجب ہے اب آگے بات بیان فرما رہے ہیں وَالتَّانِسُ بِالْأَلِفِ الْمَخْصُورَةِ كَحُبْلَ وَالْمَمْدُودَةِ كَحَمْرَوْا مُمْتَنِعٌ سَرْفُهُمَا الْبَتَّتَ لِأنَّ الْالِفَ قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ التَّانِسِ وَالُزُومِهِ تانیس بالالف مخصورہ تانیس بالالف مخصورہ کا مطلب وہ تانیس جس کے آخر میں علف مخصورہ ہو جیسے حُبْلَا کُبْرَا اور تانیس بالالف ممدودہ کا مطلب جس کے آخر میں علف ممدودہ ہو جیسے حَمْرَاء تو یہ دونوں بھی حتمی طور پر البتتہ ہمیشہ لازمی طور پر غیر منصرف ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ علف مخصورہ کا علف اور علف ممدودہ کا علف ان دونوں کا علف دو سبب کے قائم مقام ہیں پہلا سبب کہ بزات خود کیا ہیں؟ تانیس ہے جیسے حبلہ حمراء یہ تانیس کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں تو یہ بزات خود تانیس ہیں اور دوسرا سبب یہ لزوم تانیس کا کیا مطلب؟ کہ وہ علف ان کلمات کے لیے لازم ہے یعنی حبلہ کے لیے علف مخصورہ اور حمراء کے لیے علف ممدودہ ان لفظوں کے لیے ان کلمات کے لیے یہ علف لازم ہے تو اس وجہ سے ان کلمات کو ہمیشہ غیر منصرف استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو کبھی علف سے ہٹا کر یعنی دونوں سے علف مخصورہ سے حبلہ سے اور حمراء سے علف کو ہٹا کر حبل اور اسی طرح حمراء و سوت اس طرح نہیں پڑا جائے گا بلکہ ہمیشہ علف کے ساتھ ہی پڑا جائے گا تو گویا کے تانیس اس میں مکرر آیا ہے دو مرتبہ آیا ہے لہذا یہ علف مخصورہ اور علف ممدودہ یہ دو علف دو سبب کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے یہ ہمیشہ غیر منصرف ہی پڑا جائے گا پھر غیر منصرف کے اسباب میں آگے ہے معارفہ چوتھی قسم ہے معارفہ معارفہ کی سات قسمیں ہیں سات قسموں میں علمیت بھی ہے تو غیر منصرف بننے کے لئے معارفہ کا علمیت ہونا ضروری ہے یعنی معارفہ کی سات قسموں میں صرف غیر منصرف بننے کے لئے علمیت ہی کا اعتبار کیا جائے گا علمیت کے علاوہ جو چھے قسمیں ہیں وہ معارفہ غیر منصرف نہیں بن سکتے ہیں وَتَجْتَمِعُوا مَعَا غَيْرِ الْوَصْفِينَ اور اسی طرح یہ علمیت وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے یعنی وصف کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوتا اس سے پہلے وصف کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ علمیت کے ساتھ وصف کبھی جمع نہیں ہوتا تو یہاں پر بات آئی کہ علمیت یہ وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے وہ بتایا گیا تھا وہاں پر کہ علمیت چونکہ یہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے اور وصف چونکہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور مبہم اور متعین کا ایک جگہ پر جمع ہونا یہ مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے یہ دونوں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ